کہانے شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائی بھی کرلیں اور ساتھ میں مجودہ لائکن کو پریس کرلیں تاکہ سمزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے وہ ایک عجیب کردار تھا اس سے میری ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی میں شام کے وقت اسی پارک میں گزرا کرتا تھا تنہا انسان تھا اس لیے شام کے وقت پارک میں چلا جاتا تھا اور کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا کرتا تھا بچے مجھے بہت اچھے لگتے تھے ان کو اچھلتے کوٹتے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ایک مہربان سے مسکرہت آ جائے کرتی تھی کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں ان کے ساتھ اچھنوں کہہ کے لگاؤں میرا خیال ہے کہ دنیا کا شخصی بچوں سے پیار کرتا ہے اس آدمی کے رویو کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی ایک بچے کی بالت فاکس اس کے بینچ کے پاس آ کر روگے تھی اس آدمی نے وہ بال اٹھا لی اتنے میں دو تین بچے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے انکل بال دے دیں ایک بچے نے کہا میرا خیال تھا کہ وہ آدمی بال بچے کو واپس کر دے گا اس کے برقس اس نے کسی بیڑیے کی طرح قرآنہ شروع کر دیا میں اس بال کو پھان کر پھینک دوں گا اس نے کہا انکل پلیز ایک بچے نے ریکویسٹ کی اس بار تو وہ واپس کر دے گا لیکن آئندہ سے بال اس طرف آئی تو اچھا نہیں ہوگا اس نے بال کو اچھال کر ایک طرف پھینک دیا میں اس آدمی کے روئے کو دے کر حیران رہ گیا تھا کہ بچوں سے ایسی بیزاری اور نفرت میں نے پہلی بار دیکھی تھی مجھے اس آدمی پر غصہ آنے لگا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے کوئی بات کی جاتی میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر پچاس سے زیادہ ہی ہوگی بال سپید ہو چکے تھے چہرے پال ہلکی ہلکی جھریان تھی اس کا الواز لیکی کا تھا اور اس کے سپید بال بھی سمرے ہوئے تھے بازہر وہ ایک پڑھا لکھا انسان ملوم ہو رہا تھا لیکن کیا فائدہ ایسے تعلیم کا جو انسان کو کلچر نہ منا سکے دو چار دنوں کے بعد میرا گزر اسی پارک کی طرف ہوا وہ آدمی اسی بینچ پر بیٹھا تھا میں نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور اپنے مقصود بینچ پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد کچھ بچے کھیلتے ہوئے اس طرف آگے وہ اس آدمی کو دیکھ کر کچھ بولتے ہوئے ہٹ کے جبکہ وہ شخص بڑھ بڑھانے لگا اس کے بعد اتنی بلند تھی کہ میں نے ساکھ سن لی تھی وہ کہہ رہا تھا لانت ہو جس طرف بھی جاؤں بچے ہی بچے ہوتے ہیں یہ کم بقت کہیں بھی چین نہیں لینے دیتے اس کے نفرت بلے انداز کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کیسا آدمی تھا جس کو بچوں کا وجود تک گوارہ نہیں تھا کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی اٹھ کر ایک طرف چلا گیا اس کے جانے کے بعد بچے اس بینچ کو کھالی دے کر واپس آگے وہ بچے اس آدمی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے توبہ ہے کتنے خطرناک انکل ہیں ایک بچہ کہہ رہا تھا میں تو ان سے بہت ڈرتا ہوں نہ جانے مجھے کیا سوجی میں نے اس بچے کو اشارے سے اپنے طرف بلایا وہ خوف زدہ ہو گیا تھا میں نے اسے کہا بیٹے پریشان نہ ہو میں ویسا انکل نہیں ہوں میں دوسری کسن کا انکل ہوں مجھے تو بچے بہت پسند ہیں اس کو دب اتمنان ہوا تو وہ دو اور بچوں کو لے کر میرے پاس آ گیا جی انکل اس نے پوچھا بیٹے ایک بات بتاؤ کیا تم لوگ اس انکل کو جانتے ہو جس کے پاس تمہاری بات چلی گئی تھی جی انکل جانتے ہیں وہ یہاں آ کر بیٹھا کرتے ہیں اس بچے نے کہا کیا تم سب ان سے ڈرتی ہو میں نے سوال کیا جی ہاں انکل وہ بہت خطرناک ہیں ہم بچوں کو بہت ڈانتے ہیں اور وہ ہم کو پسند بھی نہیں کرتے یہ تو خود ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ وہ شخص بچوں کے ساتھ کتنا بے رہم ہے انکل کیا وہ آپ کے دوست ہیں ایک بچے نے پوچھا ارے نہیں ایسا آدمی میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ رہتے کہاں ہیں میں جانتا ہوں انکل ایک بچے نے آواز لگائی وہ میرے ہی محلے میں رہتے ہیں اور تم کہاں رہتے ہو میں نے پوچھا میں بلاک تیرا میں رہتا ہوں انکل وہ پارک کئی بلاکس کے درمیان تھا اس لیے کئی بلاکس کے بچے کھیلنے کے لئے اسی پارک میں آ جائے کرتے تھے میں نے سوچا کہ اگر اس آدمی نے میرے سامنے کبھی کسی بچے کے ساتھ سکتی کی تو اس سے جھگڑا کرلوں گا اس سے سمجھاؤں گا کہ بچے تو خدا کی سب سے بڑی نعمت ہیں ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے اس کے بعد وہ کئی دنوں تک پارک میں نظر نہیں آیا بچے اس کے گھرمیدگ میں اتمنان سے کھیلتے رہے میں نے اس بچے سے پوچھا جو تیرا نمبر بلاک میں رہتا تھا بیٹے وہ تمہارے خطناک انکل کہاں ہیں پتہ نہیں اس نے جواب دیا میں نے کچھ سوچ کر اس سے کہا کیا تم مجھے ان کے گھر دکھا سکتے ہو کیوں نہیں انکل کھیل کے بعد چلتا ہوں کھیل ختم ہوا تو وہ بچہ مجھے اپنے ساتھ اپنے بلاک میں لی آیا یہاں وہ اس درجے کے گھر بنے ہوئے تھے اس بچے نے ایک مکان کی طرف اشارہ کر دیا وہ گھر ہے انکل اتنے ہفتہ کر وہ اپنے راستے چلا گیا اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اگر وہ آدمی مل بھی گیا تو اسے کیا کہوں گا بہرحال میں نے دروازے پر دستک دے دی دروازہ اسی نے کھولا تھا اس نے مجھے کئی بار پارک میں دیکھا ہوگا اسی لئے حیران ہو گیا تھا میں آپ کی خیاریت منم کرنے آیا تھا میں نے کہا میری خیریت جی ہاں کیونکہ میں کئی ہفتوں سے پارک کی طرف جا رہا ہوں وہاں میں آپ کو دیکھتا ہوں لیکن چار پائنچ دنوں سے دکھائی نہیں دیئے تو مجھے خیال آیا کہ آپ کہیں بیمار نہ ہوں بس جہیں منم کرنے کے لئے آ گیا کچھ سوچ کر اس نے دروازہ پورا کھول دیا آئیں اندر آجیں اس نے مجھے ایک چھوٹے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اس ڈرائنگ روم کے شیشے لگی نماری میں کتابیں رکھی ہوئی تھی یعنی وہ ایک بازوک انسان تھا کتابوں سے دلچسپی رکھنے والا شخص اتنا سخت دل بھی ہو سکتا ہے تشریف رکھیں اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا آپ کو یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی ورنہ کون کسی کا خیال رکھتا ہے نہیں یہ تو انسانی فرض ہے میں نے کہا مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کا عدب بھی میری طرح ہے اور آپ بھی میری طرح عدبی ذوق رکھتے ہیں میں یہاں ایسے بہت سے کتابیں دیکھ رہا ہوں یوں میرے مطالعے میں بھی رہتی ہیں جن جانتا ہے خوشی ہوئی کوئی تو اس علاقے میں ایسا ملا جو میرا ہم ذوق ہو اس نے کہا رکھ کے میں چائے لے کر آتا ہوں پھر اتمنان سے بات ہوگی میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ چائے لینے اندر چلا گیا کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تھی وہ اپنے ساتھ ناشتے کا اسمان بھی لے آیا تھا ارے یہ کیا یہ سب کیوں نہیں آئے ہیں میں نے پوچھا بس یوں ہی چائے کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی چلتا رہے اور گبشہ بھی ہوتی رہے گی ہاں میں نے ابھی تک آپ کا نام نہیں پوچھا اس نے کہا میرا نام فراز ہے حسن فراز اور میں نے بتایا میرا نام نظیر ہے نظیر حسین ایک عرصے سے اسی محلے میں ہوں اب تو بھول ہی گیا ہوں کہ میں یہاں کب آیا تھا اور جناب کا مشکلہ کیا ہے میں نے پوچھا لیکچرار ہوں اس نے بتایا اور دو ادم میں ماسٹر کیا تھا اور ایک اچھی آفر ہوئی اور میں نے ایک کولیج وائن کر دیا میری شادی ہوئی تھی اور دو بچے بھی ہوئے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں بہت ذہین اور پڑھنے میں بہت تیز تھے شاہ یہ کہنا بہت عجیب ہوگا کہ میں دونوں سے بہت محبت کی اور یہ کوئی خاص بات بھی نہیں ہر باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے میں نے بھی کی لیکن میری محبت دیوانگی کی حد تک تھی اسے دوران بیوی کا انتقال ہو گیا اور دونوں کی پروشکی ذمہ داری میرے سار آگی میں نے ایک نوحہ بھی لکھا اگر آپ کو دلچسپی ہو تو سنا دوں ضرور سنائیں میں نے کہا اس کے بارے میں میرا تاثر بدلتا ہی جا رہا تھا اس نے سنانا شروع کیا آخر میری موت کا زمان کر گئے تم کیا گئے گھر کو ہی ویران کر گئے تم نے کہا تھا کہ ساتھ نبھائیں گے عمر بر تم نے کہا تھا کہ ساتھ نبھائیں گے عمر بر وعدہ خلافی تم میری جان کر گئے بچوں کی پروشکا فرض مجھ کو سمکار بچوں کی پروشکا فرض مجھ کو سمکار تم تو میری نجات کا سامان کر گئے واہ میں نے قریب کی بہت اچھا شیر ہے بھاس بھائی یہی ہوا میں نے ماں بن کر دونوں کی پروشکی ہاں ایک بات اور اس دوران میں نے بچوں کو گھر پر پڑھانا بھی شروع کر دیا پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا صرف اپنے آپ کو بہلانے کا سلسلہ تھا بیوی کی موت کے بعد تنہائی میرے ساتھی ہو گئی تھی اس لیے میں نے پوچھا آپ نے دوسری شادی کا نہیں سوچا اس نے جواب دیا نہیں اس سلسلہ میں میرے خیالات کچھ اور ہیں اس نے کہا یہ درست ہے کہ دوسری شادی کے انتیجے میں بیوی مل جاتی ہے لیکن وہ برسوں کی قربت تو نہیں ملے گی نہ جس قربت کے ہم آدھی ہو چکے تھے اس لیے شادی نہیں کی حالانکہ اوفر بھی تھی بہرحال دونوں بچوں کی پروش کے ساتھ میں بچوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا اور ان بچوں سے بھی محبت ہو گئی تھی آپ نے شاید میرے بارے میں یہ تاثر لیا ہوگا کہ مجھے بچوں سے نفرت ہے ایسے کوئی بات نہیں میں بچوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میں بچوں سے اس کی محبت کا نمو نہ دیکھ چکا تھا دن تو چاہا کہ میں اسے کہہ دوں کہ میں نے آپ کی محبت دیکھ لی لیکن خموش ہی رہا لیکن میں نے اس سے کچھ نہیں کہا مجھے اس سے باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنا دکھی ہے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی اس لیے میں نے اسے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف رمانہ ہو گیا اس کی کہانی کا صرف ابھی تک میرے ہاتھ نہیں آیا تھا اس نے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کے دو بچے تھے جن کی پروش اس نے خود کی تھی کیونکہ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا لیکن پھر کیا ہوا یہ ابھی نہیں پتا چلا تھا کچھ دنوں کے بعد وہ پارک میں دکھائی دے گیا میں اس وقت ایک بینچ پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا وہ میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا سلام دعا کی اور اس کے بعد کہا فراز صاحب اس دن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں بچوں سے کیوں دور رہنے لگا ہوں جی جناب میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کا کوئی آپ کا ایسا معاملہ ہوگا نہیں جناب یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ سابت کا معاملہ ہے اس نے کہا کیا ہوتے ہیں جو بچے بے وفار نلائک بے مروت لاکھ محبت کرو سینے سے لگا کر رکھو لیکن وقت آتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میرے جیسے بچوں کی طرح جیسے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے یا وہ چلے گئے جن کو میں پڑھایا کرتا تھا کسی نے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا ہوں بیٹی اپنے سسرا جا کر بھول گئی بیٹا جب سے بھی رون ملک گیا تو اس نے پوچھا بھی نہیں رہے وہ بچے جن کو میں پڑھایا کرتا تھا ان کا بھی یہی حال ہوا سب بے مروت ہیں اس لئے میں نے بچوں سے محبت کرنی چھوڑ دی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا خدا جانے کب کوئی بچہ اچھا لگنے لگے اور میں اس سے محبت کرنے لگوں پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے اور میرے پاس سوائے رونے کے اور آنسوں کے کچھ نہ رہے نہیں اب بار بار دکھ پرداش کرنا میرے بس میں نہیں لوگ مجھے بے رحم سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں وہ بول کر چپ ہو گیا بظہر تو چپ ہی ہو گیا تھا لیکن اس کی آواز گونج رہی تھی جو بھی ملتا ہے جدہ ہونے کے لئے ملتا ہے تو میں کیوں بار بار اپنے جان کو عذاب میں ڈالوں اور مجھے ایک شیر یاد آنے لگا جو کوئر خوش ہے کہ بچوں کو آ گیا اڑنا اداس بھی ہے کہ دن آگے جو دائی کے کاش میں کسی طرح اسے سمجھا سکتا کہ زندگی اسی طرح اپنا سفر جاری رکھتی ہے آنے اور جانے کا ایک سطرہ لگا ہوا ہے وقت روکنے سے نہیں رکھتا اس لئے بہتر ہے کہ لمحہ جو موجود ہے اسے سینجے سے لگا لیا جائے اسی سے پیار کیا جائے اسی پار اکتفاہ کیا جائے اس نے پار کا نا جانا چھوڑ دیا ہے مجھے بھی اس کی طرف جانے کا اتفاق نہیں ہوا نہ چانے آپ کتنے بچے اس کی راہ میں آتے ہوں گے اور اس کے سامنے کھیلتے ہوں گے اور وہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوگا تو دوستو اس کھانے سے آپ بھی کچھ سبق سکھیں اور اپنے واردین کی قدر کریں اور ان کا دل دکھانے سے گریز کریں یہی نہ ہو کہ وہ بھی آپ سے اسی طرح بزدل ہوں اور وہ بھی بچوں کو بے مروت اور بے وفا سمجھنے لگیں ویڈیو اکچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا انہوں نے کسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ